عموس ساتھویں باب خداون خدا نے مجھے رویاں دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زرات کی آخری روائدگی کی ابتدا میں ٹڈیاں پیدا کی اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری روائدگی تھی اور جب وہ زمین کی گھاس کو بالکل کھا چکیں تو میں نے عرض کی کہ اے خداون خدا مہربانی سے معاف فرما یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ چھوٹا ہے خداون اس سے باز آیا اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ ہوگا پھر خداون خدا نے مجھے رویاں دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداون خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے اور وہ بحرِ امیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے تب میں نے عرض کی کہ اے خداون خدا مہربانی سے باز آ یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ چھوٹا ہے خداون اس سے باز آیا اور خداون خدا نے فرمایا کہ یوں بھی نہ ہوگا پھر اس نے مجھے رویاں دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداون ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے اور خداون نے مجھے فرمایا کہ اے اموس تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی کہ ساہول تب خداون نے فرمایا دیکھ میں اپنی قوم اسرائیل میں ساہول لٹکاؤں گا اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا اور اضحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے اور میں یوربان کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا تب بیتل کے کاہن امسیہ نے شاہ اسرائیل یوربان کو کہلا بھیجا کہ اموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں کیونکہ اموس یوں کہتا ہے کہ یوربان تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا اور امسیہ نے اموس سے کہا اے غیب گو تو یہودہ کے ملک کو بھاگ جا وہیں کھاپی اور نبوت کر پر بیتل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے تب اموس نے امسیہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداون نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر پس اب تو خداون کا کلام سن تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور ازحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں قص بھی بنے گی اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے اور تیری زمین جارب سے تقسیم کی جائے گی اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا درسته